آج کراچی کا کیس لگا ہوا تھا کئی کیسز تھے میں اس میں بی ایس وان وان نائن سین کی طرف سے پیش ہوا فہیم بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیس لگا جو ایک کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوا میں ہی نہ ہو گیا آٹھ فروری کے الیکشن کو تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں لیکن وہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو فارم فورٹی فائیف تھا اس کی شکل میں ہمارے پاس بھی اور پوری قوم کے پاس آپ تو آپ کو ہو گئے ساری جگہ سے وہ ایک انیشنل پروف آگا ہے ایک ابتدائی شہادت آگئی ہے کہ فارم فورٹی فائیف وہ ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورا کراچی جیتا ہوا تھا اس تناظر میں جو سعید کا کیس ہے اس کے اندر ہم نے موڈ کی ہے ایک پیٹیشن جس کی بنیاد ہم نے سپریم فٹہ پاکستان کا دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں تین ججز اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسس ایک کمیشن بنا تھا اس کمیشن کے اوپر ہم نے بیس کر کے درخواست کی الیکشن کمیشنہ پاکستان سے کہ کمیشن بنایا جائے تاکہ فتح لگ سکے کے داندلی ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے یہ اختیار کوئی بھی ایگزیکٹیو اتھارٹی جس طرح پہلے چیف ایگزیکٹیو نے خط لکھا تھا کمیشن بنانے کا جس کی بنیاد پہ دو ہزار چودہ والا دھرنا صدم ہوا تھا اور سپریم فٹ نے خود کہا تھا کہ آپ الیکشن کے خلاف کوئی شکایات ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں ایک ساری دنیا میں قانون کا حصول ہے کہ نو بڈی کین بی لیفٹ ریمیڈی لیس کہ جو مظلوم فریق ہوتا ہے اس کو آپ عدل سے یا انصاف سے محروم نہیں کر سکتے چھوڑ نہیں سکتے کہ اچھا جاب ہم نے کر لیا جو کرنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا اور پھر پاکستان ایک کانسیٹیوشنل ڈسپنسیشن ملک اللہ کے مہرباری سے اس میں تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا اس پہ آرو کو آج نوٹس ہوا تھا ریٹرننگ آفسر کو اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو فارم پیش کیے گئے یہ غلط ہیں اس نے ظاہرہ جواب دینا تھا جو جواب انہوں نے نہیں دیا وہ کیس نہیں چلا آج باوجود ایک دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو پشاور ہائی کوٹ کی ججمنٹ تھی اس کے خلاف سٹے آنڈر ہوا ہوا ہے تیرا تاریخ تک کے لیے بھد تک کے لیے اور وہ برائے راست تو انہیں عدالت کی یا ڈنڈے کے زور پہ جو ان کو حل دلوائی دیا ہے اس کی وجہ سے ایک ایسا آفس پریزیڈنچل آفس جس میں پہلے ہی نائنٹی تھری ووٹس نہیں پڑے تھے اس میں کچھ ایسے ووٹ جن کے اوپر سٹے لگا ہوا ہے ان کو شامل کر کے اس انتخاب کو مزید متنادہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک طرف تو یہ ڈراما چل رہا ہے دوسری طرف ابھی تا کلیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ٹوٹل ڈیٹیل بھی نہیں ڈالی کہ کس پارٹی کو کتنے ووٹ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے پاکستان طریقہ انسان مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر یہ جتنے بھی ریزلٹس ہیں کہ ہم نے کتنے ووٹ لیاں وہ برسر عام لوگوں کے علم میں لائے جائے وہ تو پہلے ہفتے میں ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ کانٹک مکمل ہو گئی کانسالیڈیشن مکمل ہو گی پھندرہ دن کے اندر جو سٹیچوٹی پیرر تھا تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں ان کے بارے میں قانون بھی موجود ہے اور میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ایک پارٹی نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دو واقعات ہوئے تھے ایک یہ تھا کہ یہ جو جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو نون لیگ والے ان کو باپ پارٹی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باپ کا ووٹ ہے لیکن ان کے ساتھ چلے جائے تو وہ بلوجستان عوامی پارٹی بن جاتی ہے پھر باپ نہیں رہتا ان کا ایک بندہ شامل ہو کے کے پی کے اندر سے ہی اس کو ایک اور سیٹ مل گئی اس پروپورشن کے اوپر یہ دو ہزار اٹھارہ کا فیصلہ ہے جو دوسری ہے اس کی سائٹ وہ یہ ہے کہ اس دو ہزار اٹھارہ کے فیصلے کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک پارٹی تھی جس کو یاد نہیں رہا یا کوئی ان کی تضامی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے جو وقت پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ داخل کریں سپیشل سیٹ کے لیے کاغذات وہ داخل نہیں کر سکے تو عدالت نے یہ کہا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جب بھی صحیح جس کی سیٹ ہے اسی کی ہے اس کی انہی کو جانی ہے اور سیٹ دے دی گئی مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بروقت جو ایس آئی سی ہے اس میں شہولیت اختیار کی بروقت ہم نے اپنی سیٹیں مانگی اس کے باوجود ہم کوئی سیٹیں نہیں دی گئی جس کی اوپر بحث سن کے جو مشاورہ ایک کوٹ ہے اس کے ایک لارجر بنچ نے پان فازل جڈیز نے سٹے دیا ہوا ہے اس کے اس کا تمسکر بسیکلی تو عدل کا مزاک اڑایا گیا کہ عدالت ہمارے لیے کوئی احسیت نہیں رکھتی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کوٹ پاکستان نے کہا کہ الیکشن کراؤں جو تیش شدہ دن ہے نوے دن کا اس کو بھی کہا گیا تو یہ پاکستان جو ایک ملک ہے اس کے اندر ساری دنیا کے اندر جو غیر جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے وہ سارے کچھ یہاں ہو رہا ہے اس لیے اس سے استقام نہیں آ سکتا کہ ایک مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آیا سب کی چیزیں نکلیں گی ہم سب کی چیزیں نکلیں گی ان کے بچے اور یہ جن کی جائدادیں باہر ہیں سوائے ان کو چھوڑ کے جنہوں نے پاکستان کو چرانگاہ بنایا ہوا ہے ہر دو چار سال بعد وہ ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں پیسے کماتے ہیں پیسے باہر لے جاتے ہیں باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں باہر ان کو خاص کرتے ہیں وہ جن تیس تیس سال سے جس میفیر میں وہ رہ رہے ہیں جس فلیٹ میں اور جس اپارٹمنٹ یا محل میں وہ رہ رہے ہیں وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ تم کرائے دار ہو تم مالک مکان ہو تمہارے نام کی لیز ہے یا تاجے برطانیہ نے ترس کھا کہ تمہاری غریبی اور غریب الڈیاری اور غریب الوطنی پہ یہ تمہیں گفت کیا ہوا ہے یہ بھی نہیں بتاتے نا رسیدیں دیتے ہیں تو ان آلات میں جو یہ خواب تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن ہوں گے فیر اینڈ فری ہوگا نہیں ہوئے فیر اینڈ فری کے خلاف لوگوں نے جو بغاوت کی آٹھ فروری کو نتیجہ آیا تھا وہ منظوروں کا وہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے پاکستان میں سلسلہ جس کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک عدم استقام کا شکار رہے لوگ چاہتے ہیں استقام ہو پاکستان طریقہ صاحب سب سے زیادہ چاہتی ہے کہ استقام ہو تاکہ ہم لوگوں کے لیے وہ سارے منصوبے جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے پبلک ویل کے وہ دوبارہ سے شروع کر سکیں تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری ملک میں جمہوریت پر اپنے نہیں یہ سب کے فائدے ہیں سر جی سپریم کورٹ میں انٹروین نہیں کر سکتی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن نے اس کو بائپاس کیا اب سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ جو یہ سپریم کورٹ جانا ایک علیدہ بات ہے اس پر میں فیلال کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے میری اپنی ایک پوزیشن ہے اس پر لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو فوراں جو جو کمیشن بنانا چاہیے جس کمیشن کے ذریعے سے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں جو آیا ہے تعداد کھلا تعداد ہے اس کی تحقیقات کرنا لازمی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ پاکستان سے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ پہلے کمیشن قائم کیا ہوا ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے ناصر البلک کمیشن ہے اور اس کے دو سو چھالیس صفحے کی وہ ریپورٹ ہے اور اس میں بھی انی فارمز کا ذکر ہے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سسٹیمیٹک نہیں ہوا سارا منظم طریقے سے نہیں ہوا اب تو ہر جگہ ہوا ہے ایک ہی طرح کے کیس اندر سارے آ رہے ہیں اس لیے یہ منظم طریقے سے ہوا ہے تو جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں جس دن کمیشن بیٹھے گا آپ دیکھیں گے پنجاب میں حکومت بدل جائے گی اقلیتی خاتون جو بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس اکسریتی منڈیٹ نہیں ہے چوری کے منڈیٹ پہ وہ گھر جائیں گی کسی طرح سے شہباز شریف کو گھر واپس جانا پڑے گا جس آدمی کے پاس ابھی بھی آپ اسیمبلی دیکھیں اسیمبلی میں ہماری جو جیتی ہوئی سیٹے ہیں وہ ہنڈرڈ ایٹی نائن تھی لیکن جو اس وقت بھی موجود ہے وہ مسلم لنگ نون سے ڈبل ہیں ہماری سیٹے اب لوگوں کی جیمیں کاٹ کاٹ کر کے اور سیٹیں کاٹ کاٹ کے ہوں تو نمبر انکریز کرنے کی ناکام کوشش کی جاری ہے جو نہیں ہو سکتا آپ سر بچائیے گا آپ کو نامحصوص نشیستیں نہیں کہ صدر کا الیکشن ہو گیا وزیراعظم کا ہو گیا آپ کو کچھ نہیں کر پا رہے ابھی آپ فی ٹی آئی کے پاس کیا اوپشن ہے ہمارے پاس آپ ہیں ہم تو لوگوں کے لئے لڑ رہے ہیں اس لئے ہماری لڑائی جاری رہے گی اور صدر کا الیکشن ہو گیا الیکٹرل کالیج ہی پورا نہیں ہے وزیراعظم کا الیکشن ہوا سواریاں ہی پوری نہیں تھی تھی ایسی بس ہے جو آدھیں پیچھے چھوڑ کے انہوں نے سٹارٹ کر کے گلگت میں لالبتی بنا کے لگا دی ہے کسی طرح سے جو خاتون اپنی سیٹھاری ہوئی ہے پورے لاور کو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون ہے جس کو نہیں بتا اس کو زبردستی مسلط کیا گیا ایچ ایس این کالیج میں اس کے ساتھ کیا ہوا بچیوں کی سکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا چوری کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چور کوئی نہیں کہے گا چور اس کو ہر جگہ کہا جائے گا جب تک چوری بنامت نہیں ہو قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنا اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی